السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیارے دوستو آج کی ویڈیو کا ٹوپک بلیوں سے متعلق ہے جسے شیر کی خالہ بھی کہا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بلیوں سے متعلق دلچسپ حقیقتیات کے ساتھ شیر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عید الازحہ کے مبارک موقع پر بلیاں کہاں چھپ جاتی ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو بلی کی قربانی کرتے ہیں کون سے بلی گھاس کھانا پسند کرتی ہے بلی کو خواب میں دینے کی کیا کیا تعبیر ہو سکتی ہے پیارے دوستو یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج کی اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا تاکہ تمام معلومات آپ ست پہنچتی رہے تو آئیے دوستو ویڈیو کی آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق کردہ مخلوق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے بلی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانے کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور جاندار اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا تو جناب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کی کشتی پانی میں تھی اور اس دوران کشتی میں چوہیں پیدا ہو گئے انہوں نے کشتی میں موجود تمام اناج اور غلہ خراب کر دیا اور کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے پروردگار مجھے ان چوہوں سے نجات دلا اس وقت اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو پیغام لے کر بھیجا کہ اے نوح کشتی میں موجود شیر کی پیٹ پر ہاتھ پھیرو جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو زوردار چین خائی اور اس کی ناک کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑے جنہوں نے کشتی میں موجود تمام چوہوں کا صفحہ کر دیا پیارے دوستو یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ عید الازحا کے دنوں میں بلیاں کہاں چھپ جاتی ہیں اس حوالے سے کئی سوالات اور کئی جوابات سامنے آئے ہیں کہ بلیاں اس روز کہاں جاتی ہیں اس حوالے سے جڑے کئی سارے افسانی بھی ہیں مگر کئی روایات جو بتاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بلیاں اس دن سب سے گندی جگہوں پر جاتی ہیں جہاں ان کو بہت سارا گوشت ملتا ہے جو عید کے دن قربانے کے بعد اس جانور کی ناباکی کے صورت میں ان کو مل جاتا ہے جنہیں لوگ گندگی کے طور پر پھینک دیتے ہیں پیارے دوستو اسلامی تعلیمات میں عید الازحہ کے دن بلیوں کے غائب ہونے کی واضح وجوہات نہیں بیان کی گئی خاص طور پر جس وقت قربانی کی جا رہی ہو تب یہ بلیاں آپ کو اپنے آس پاس نظر نہیں آئیں گی جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ بلیاں اچانک کہاں چلی جاتی ہیں اس کو کئے کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا کہ بلیاں اس دن ان جگہوں پر جاتی ہیں جہاں قربانے کے جانور کا گوشت چربی اور خال کو گرایا جاتا ہے یہ وہ ایک جگہ ہے جسے کتابوں میں لکھا گیا لیکن اس کی ایک اور وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ وہ یہ ہے کہ بلیاں خون دیکھ کر ڈر جاتی ہیں کیونکہ عید الازحہ یعنی بکرائت کے دن ہر طرف جانوروں کا خون نظر آتا ہے جو ان بلیوں کو خوف زدہ کر دیتا ہے اور بلیاں وہاں سے جانے پر مجبور ہو جاتی ہیں پیارے دوستو باقی اصل بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے جبکہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی توجہ نہیں دی لیکن اس کے بارے میں ایک وجہ ایسی بھی ہے کہ جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ بکرائت کے دن قربانی کے فرشتے حاصلی دیتے ہیں اور ان فرشتوں کو دیکھ کر بلیاں ڈر کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں جبکہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیاں اس دن کہیں نہیں جاتی بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو ان جگہوں پر گھومتے پھرتے دیکھا ہے کیا ہے دوستو بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے اور پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ قورت نے حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حریصہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے نماز میں اشارہ کیا کہ اسے رکھ دیں بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرمان ہے کہ بلی نجس اور پلید نہیں ہے بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں اور دوستو اگر بات کی جائے گھر میں بلیاں پالنے کے بارے میں تو اس بارے میں فوقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے بلی موزی اور نجس جانور نہیں ہے یعنی بلی نہ تو کچھ نقصان پہنچاتی اور نہ ہی ناپاک جانور ہے بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائد مند ہے اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے ساپ اچوہوں کو کھا جاتی ہے اور ناپاک اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ وہ بلیوں پر رحم فرماتے اور انہیں پالا کرتے تھے حتیٰ کہ وہ بلی کی کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے تلوگ ان کا اصل نام بھول گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں جیسے جلیل و قدر صحابی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلیوں پالنا اگر ثابت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے کیارے دوستو ماہرین کے مطابق بلیوں ڈپریشن کو کم کرتی ہیں اس لیے چاہیے کہ پال تو بلی کو اپنے ساتھ میں بٹھایا جائے یا سلایا جائے یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا اس لیے آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں اور پیارے دوستو بلی کے سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بلی میٹھے کا پیشٹ نہیں لے سکتی بلی کی زیادہ سے زیادہ دوڑنے کی رفتار اکتیالیس کلومیٹر پرتی گھنٹا ریکوڈ کی ہوئی بلی کی نظر بہت تیز ہوتی ہے بلییاں وائیبریشن کو بہت جلد محسوس کر لیتی ہیں اور زلزلہ آنے سے تقریباً دس پندرہ منٹ پہلے بلی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین ہلنے والی ہے پیارے دوستو بلی کو سرپ پنجو پر ہی پسینہ آتا ہے جبکہ باقی جسم پر اس کو پسینہ نہیں آتا بلی کا دی ایک منٹ میں ایک سو دس سے ایک سو چالیس کے پلس ریٹ سے دھڑکتا ہے بلی ستر میٹر نوچائی سے گر جائے تو بلی کو کوئی چوٹ نہیں لگتی کیونکہ بلی کا جسم بہت لچکدار ہوتا ہے بلی جب بھاگتی ہے تو بھاگتے وقت اپنا سر نہیں ہیڑاتی پیارے دوستو آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ بلیوں کی الگ پہچان کے لیے ناف کا پرنٹ استعمال ہوتا ہے جیسے انسان کو پہچان کے لیے ہاتھوں کی گلیوں کا پرنٹ یعنی فنگر پرنٹ استعمال کیا جاتا ہے بلیاں جب آپس میں باتیں کرتی ہیں تو میاؤں میاؤں کا استعمال نہیں کرتی بلی کا جبڑا بائیں طرف اور دائیں طرف گھوم نہیں سکتا اس وجہ سے بلی زیادہ بڑا ٹکڑا نہیں چبا سکتی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھا دی ہے بلی کے جسم میں دو سو تیس ہڈیا ہوتی ہیں بلی اپنے ٹانگوں کی مدد سے اپنے قد سے تقریباً سات گنا لمبی چھلانگ لگا سکتی ہے بلی کے آگے والے ہاتھوں میں پانچ پنجے ہوتے ہیں اور پشلے پیر میں چار ہوتے ہیں بلی جب بہت زیادہ گوشت کھا لیتی ہے تو اس کو بدحضمی ہو جاتی ہے پھر یہ تھوڑا سا گھاس کھانا پسند کرتی ہے جس سے اس کا میدہ تندرست ہو جاتا ہے پیارے دوستو بلی رات کو اندھیرے میں ہر چیزیں واضح طور پر دیکھ سکتی ہے جیسے دن میں دیکھتی ہے ویسے ہی رات کو بھی دیکھ سکتی ہے اور بلی رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتی اسی لیے بلی کو گھاس سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے بلی جب مر جاتی ہے تو دوسری بلی اس کا غم مناتی ہیں اور مرنے والے بلی کو زمین میں دفن کر دیتی ہیں پیارے دوستو کیا آپ کو علم ہے کہ بلیاں پانی سے بہت ڈرتی ہیں اس لیے بلیاں پانی سے دور رہنا پسند کرتی ہیں کیونکہ پانی میں گرنے کے بعد بلیوں کا جسم اچھی طرح سے کام نہیں کرتا بلی کے کام میں 32 مسلس ہوتے ہیں 1963 میں سائنس دانوں نے سب سے پہلے خالہ میں بلی کو بھیجا تھا جو حفاظت کے ساتھ واپس بھی آ گئی تھی یہ بات آپ کے لیے پیارے دوستو کافی حیران کن ہوگی کہ شیطانی عمل کرنے والے لوگ کالی بلی کا استعمال کرتے ہیں یعنی کالی بلی کی قربانی کرتے ہیں بلی جنات کو دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اس کے علاوہ بلی موت کے فرشتے کو بھی دیکھ سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ رنگین بلی کا خواب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص جس کے ارادے اچھے نہیں وہ خود کو ظاہر کرے گا جبکہ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے تکلیف دیں گے یا نہیں اگر آپ کو خواب میں سفید بلی یعنی وائٹ کیٹ نظر آتی ہے تو یہ انتباع ہے کہ میٹھی باتیں کرنے والوں سے ہوش یار رہیں کیونکہ وہ آپ اور نقصان مہچا سکتے ہیں